سائنس دانوں نے دنیا کو کئی عظیم اجادات فراہم کیے لیکن کئی نام انونٹرز اے سے بھی ہے جنہوں نے اپنی ہی اجاد کردہ چیزوں پر غلط استعمال کے باعث انہیں بنانے پر شدید افسوس کا اظہار کیا ہے تو ان سائنٹس میں پہلی نمبر پر ہے رائٹ برادران جہاز بنانے والے رائٹ برادران کو کون نہیں جانتا ویلور رائٹ اور اورویل رائٹ نے اپنے عمر جہاز بنانے میں صرف کر دی اور آخر انسان کے لئے پرواز کا خواب بھی پورا کر لیا انہوں نے ہوای جہاز امریکی فوج کو فروخت کیا لیکن پہلی عالمی جنگ میں اپنی اجاد کی پیدا کردہ تباہی دیکھ کر اورویل رائٹ نے دکھ کا اظہار کیا تھا دوسری نمبر پر ہے رابرٹ اوپنہائمر اور البرٹ آئنسٹائن تو رابرٹ اوپنہائمر دوسری عالمی جنگ کے دوران مین ہیٹن پروجیکٹ کے ڈائریکٹیو تھے اور یہی جوہری بم بنانے کی تیاری کی جا رہی تھی اوپنہائمر اور آئنسٹائن کے باعث ہی جوہری تجریبہ کامیاب رہا تھا اس کے بعد دونوں نے جوہری بم کی اجاد پر افسوس کا اظہار کیا تھا کہا جاتا ہے کہ اوپنہائمر نے بگویت کیتا سے لیا گیا ایک جملہ کہا تھا جو کی ہے اب میں موت بن گیا ہوں دنیا تباہ کرنے والا تیسری نمبر پر ہے میخائل کلاشنکوف اے کے پورٹیسیون یا کلاشنکوف کو دنیا میں کون نہیں جانتا دوسری عالمی جنگ کے دوران اسے سویت انجینئر میخائل کلاشنکوف نے تیار کیا تھا انہوں نے بھی اپنی طویل زندگی میں کئی مرتبہ اپنی اجاد پر افسوس کا اظہار کیا ایک مرتبہ تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کا روحانی دکھ ناقابلی برداشت ہے چوتے نمبر پر ہے الفریڈ نوبل تو نوبل پیس پرائس شروع کرنے والے الفریڈ نوبل نے دراصل سن 1860 کی دہائی میں دائنامائٹ اجاد کی تھی ان کے بائی کی موت پر اخبار نے غلطی سے ان کی موت کی خبر شائع کر دی اور انوان رکھا موت کی تاجر کی موت الفریڈ نوبل اخبار میں اپنی موت کی خبر سے زیادہ یہ سوچ کر پریشان ہوئی کہ کیا انہیں یوں یاد کیا جائے گا اس کے بعد ہی انہوں نے نوبل پیس پرائس شروع کر دیا اور پانچوے نمبر پر ہے کیمران لوگمان تو لوگمان سن 1860 کی دہائی میں اپ بی آئی کیلئے کام کر رہے تھے اور وہی انہوں نے پیپر سپری کو بطور ہتھیار استعمال کرنے میں معاونت کی انہوں نے پولیس کیلئے پیپر سپری استعمال کرنے کا ہدایت نامہ بھی لکھا پیپر سپری اب دنیا کے کئی ممالک کی پولیس استعمال کرتی ہے لیکن لوگمان کئی مرتبہ اس کیمیائی مادے کے غیر مناسب استعمال پر دکھا اظہار کر چکے ہیں تو یہ تھی جو کہ آج ہم نے ان سائنٹس کے بارے میں پڑھا جن کو اپنی ہی اجازت پر افسوس ہوا اگر آپ کوئی ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور اس ویڈیو کو لائک بھی کریں تو بہت شکریہ موسیقی